مشکار دوستو آپ کا بہت بہت سواگت ہے میرے اس نئے ویڈیو میں میرا نام ہے راج اور آج کے اس ویڈیو میں میں آپ کو بتانے والا ہوں ABS کے بارے میں Anti-Log Breaking System کیا ہوتا ہے اور اس کا use کیا ہے ہمارے کار میں ہمارے بائک میں اس کے بارے میں پوری details کافی simple language میں میں آپ کو سمجھانے والا ہوں تو جاننے کے لئے دیکھتے رہیے یہ میرا پورا ویڈیو تو چلیے AI وہ کرتے ہیں okay friends تو ABS Anti-Log Breaking System دوستو ایک طریقے کا breaking system ہے جو use کیا جاتا ہے بائٹس میں ہمارے کارس میں اس کے بارے میں دوستو شاید آپ کو جانکاری نہ ہو مجھے نہیں تھی یا پھر شاید آپ کو ہو بھی تو میں نے اس کے بارے میں ابھی پوری details جو اکھٹا کی ہے اور میں نے سوچا کہ جن لوگوں کو نہیں پتا ہے انہیں کافی simple language میں میں یہ جو concept ہے یہ actually ہے کیا اس کے بارے میں جان کرے دوں گا تو دوستو ہوتا کیا ہے ابھی میں آپ کو جیسے example کے طور پر کیا بتاؤں just a minute اوکے سو دیکھئے یہ ہے آپ سمجھ لیجئے کہ یہ ہے آپ کے گاڑی کا wheel اوکے سو آپ جو normal سمجھ لیجئے یہ two wheeler کا ایک wheel ہے بائک کا یہ ایک wheel ہے پیہ ہے اور اگر آپ normal breaking system use کرتے ہیں اور اگر کچھ obstacle آ جاتا ہے یا پھر emergency میں آپ کو brakes لگانے ہیں آپ کے گاڑی میں تو کیا ہوگا اگر آپ سمجھ لیجئے یہ surface ہے یہ جو ہے یہ road ہے اوکے آپ کی گاڑی چل رہی ہے لیکن کیا ہوتا ہے سمجھ لیجئے کچھ یہاں پر obstacle آ گیا ہے اور اس کے بعد آپ کو emergency میں brake لگانا پڑ رہا ہے اور اگر آپ normal breaking system use کر رہے ہیں normal brakes use کر رہے ہیں تو سمجھ لیجئے یہاں پر آپ نے brake لگایا تو وہاں پر کیا ہوگا دوستو اگر آپ emergency میں brake لگاتے ہیں تورنت اگر آپ brake لگاتے ہیں تو یہ جو پائیا ہے جو کی rotate کر رہا ہے گھوم رہا ہے یہ تو اس کا rotation stop ہو جائے گا اوکے اس کا rotation آپ کسی بھی speed پر ہو آپ 90 کی speed پر ہے 100 150 تو اس کا جو rotation ہے وہ stop ہو جائے گا اور یہ جو wheel ہے دوستو یہ lock ہو جائے گا تو lock ہونے کے بعد ابھی یہ جو ہے یہ ہے road کا surface تو lock ہونے کے وجہ سے یہ جو wheel ہے یہ کیا ہوگا slip کرے گا کیونکہ اس کا rotation stop ہو گیا ہے یہ rotate نہیں کر رہا ہے تو اس کے وجہ سے یہ جو ہے یہ slip کرے گا تو اس چیز میں خطرہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کی گاڑی slip ہو سکتی ہے چاہے two wheeler ہو چاہے four wheeler ہو وہ جو ہے وہ slip ہو سکتی ہے road پہ سے اور آپ گر سکتے ہیں اس طرح کی کافی مطلب accident میں نے میرے سامنے دیکھے ہیں میں بھی ایک دو بار بچاؤں ایسا accident سے کیونکہ normal braking system کے وجہ سے تو یہی پہ concept آتا ہے ABS کا anti-lock braking system تو اس میں کیا ہوتا ہے اگر آپ کا یہ wheel ہے گاڑی کا اور آپ جو ہے top speed پر جا رہے ہیں مانیے 150 کے speed پر آپ جا رہے ہیں کچھ obstacle آتا ہے آپ کے گاڑی میں ABS system installed ہے آپ کی گاڑی capable ہے ABS کے تو کیا ہوگا دوستو کہ یہ جو wheel ہے اگر آپ emergency میں brake بھی لگاتے ہیں تو یہ wheel immediately اس کا جو rotation ہو رہا ہے جو گھوم رہا ہے وہ stop نہیں کرے گا بجائے اس کے وہ دیرے 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 rotation اس کا شروع رہے گا brake تو لگیں گے آپ کے گاڑی کے لیکن اس کا rotation کم ہو جائے گا اور یہ rotate کرنا مطلب یہ wheel lock نہیں ہوگا تو جس کے قارن آپ کی جو گاڑی آپ کی گاڑی slip ہونے کے chances بہت ہی کم ہو جاتے ہیں تو یہ کافی اچھا system ہے دوستو آپ کے security کے حساب سے آپ جب بھی گاڑی کوئی بھی آپ گاڑی purchase کیجئے 2 wheeler purchase کیجئے 4 wheeler purchase کیجئے اس میں آپ یہ دیکھ لیجئے کہ ABS technology اس کے اندر ہونی چاہیے یہ آپ کے safety کے حساب سے کافی important ہے اگر کمینٹس میں لکھئے اگر آپ کچھ سوال ہے سجاوے اس ویڈیو کے بارے میں تو میں آپ کمینٹس کا reply ضرور دوں گا 101% اور پلیز میرا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے کیونکہ جیسے آپ سبھی جانتے ہیں میرے چینل کا نام ہے all in one تو میں آپ کے لیے سبسکرائب